اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب خیلیت سے ہیں ویور آج بہت زبردست ورشاندار ریسپی میں بنا رہا ہوں آپ کے لئے سوجی کا علوہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے پہلے بھی ایک ویڈیو میری ہے یہ بلکل زبردست اور ایک بلکل نئی طریقے کے ساتھ بنا رہا ہوں یہ بنا رہے ہیں ہم دیسی گھی میں تو ایک کلو سوجی کا ملوہ بنائیں گے اس میں ہم نے چار سے پانچ حضر چھوٹی علاجی شامل کر دیئے یہ دیکھیں اور ایک کلو سوجی لیے اور ایک کلو ہم نے اس میں گھی شامل دیا چی کے دھی ہلکا سا گرم ہو گیا اب یہ سوجی اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ گھی دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سا گرم ہو پھر اس کے بعد آپ نے چولا جو ہے وہ سلو کر لینا بلکل درمیانی آج کے اور اس کو ایسا ایسا پکانا تقریبا بیس سے پچیس منٹ پچیس منٹ ہو جائیں مسئلہ نہیں ہو اچھا اچھی طریقے سے بنائیں تاکہ جو سوجی ہے اس کی کڑک دار ہو پانی کا چھیٹا باریں اس کی کڑک پن کی آواز آنے چاہیے ماشاءاللہ تجھ سمجھتے گئے وہ ہو گئی آپ کا مقصد ایسا کہ یہ چیز اسی تو بنا کے دے رہے ہیں بہت ہی زبرس اور بہت ہی فہمس ہے جب یہ سوجی کو پکائیں گے ایسا ایسا تو یہ جو گھی ہوگا یہ چھوڑنا شروع کر دے گی سب چیزیں جو آپ نے اس میں شامل کر رہے ہیں تب کر رہے ہیں پہلے نہیں کر رہے ہیں اس کو درمیانی آج پہ پکائیں بلکل درمیانی آج پہ اچھے طریقے سے پکائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیں ماشاءاللہ یہ بہت زبدست ریسپی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمیں اپنی رہے سے اگاہ ضرور کیا کریں ویورز تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ویورز نے ہمیں بتایا ہے جو بھی طریقہ کار ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی وجہ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا بتر سکتے ہیں اس میں کیا کیا تریقہ کار ہے یہ بلکل ہلوائی سٹریل میں ہے صبح سنڈے کا دن ہے اور صبح کے پانچ بجرے ہیں آج سنڈے کا دن اور صبح کے پانچ بجرے ہیں تو یہ ہلوہ میں بنا رہا ہوں صبح پانچ بجے گی ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی فیمس ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے ہلوائی سٹائل میں ہلوہ پوریوں والا ہلوہ جو ہے یہ وہی طریقہ کار ہے بلکل زبردست بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے جڑی چیزی سمائی نہ ہوئے تسی کمنٹ بوک سے داس بھی ساتھ دیو سا نو انشاءاللہ توڑی رحمائی کریں گے ضرور سانو امید ہے الحمدللہ تسی ساڑی ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیو سانو امید ہے ماشاءاللہ سو جی کو بھولتے ہوئے تقریبا میں پندرہ منٹ ہوگئے ابھی تقریبا سات سے آت منٹ مزید اس کو چلائیں گے آپ نے مسلسل ایسے چلانا ہے اس کو ہاتھ بلکل نہیں روکنا ہے جی تو بھول اگر آپ نان سٹک برطن میں کر رہے ہیں تو پھر بھی طریقہ کار آپ نے یہی رکھنا ہے تاکہ سو جی جو ہے آپ کو اچھی طرف بھولائے جتی سو جی اچھی بنی جائے گی حلوہ اتنا ہی زبردست اور بھی بنے جائے انساءاللہ میں اس کو آہ ساہ ساہ سے چلاتے جائیں اور وہ تھی عالی قسم کا حلوہ بننے والا ہے تو یاد رہے کہ اگر ایک کلو سوجی ہے نا تو اس میں چینی آپ نے دو گلو ہی شامل کر لیے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں آدھا گلو بڑھا بھی سکتے ہیں مسلہ نہیں ریسی گی میں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سوٹی جو اور ماری کافی گلڈن ہو گئی ہے اب میں آپ دکھاتا ہوں اس کا کڑک بن کے بعد دیکھو سنو ایسی آواز آنی چاہیے اب اس میں ہم شامل کریں گے چینی چینی شامل کر دی ہم نے دو گلو سہی ہے اس کو سروع دو میٹھ کے بھی پکائیں گے چینی شامل کریں گے سوٹی کا کلر کے بھی بلکل گولڈ لانے ایسا ہی کلر ہونا چاہی جاتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت ضرورت اور بہت بھی آئی کی حلوہ بھی آئیو ہونے والا ہے ہم اس میں شامل کریں گے ڈھائی لیٹر پانی پانی آپ نے ڈھائی لیٹر شامل کرنا ہے دو کلو چینی اور ڈھائی لیٹر پانی کے لیٹر پانی آپ صرف کلر ہی کچھ کٹا ہوا کھوپ رہا ہے اس کو ابھی شامل کرنے کا مقصد یہ ہے تو وہ تھوڑا نرم ہو جائے گا اور سوفٹ ہو جائے گا اگر آپ بعد میں گانش کرنا چاہیں تو وہ سخت ہوتا ہے وہ مزا نہیں کھٹا کر اس کے اندر چلا جائے گا تو سوفٹ ہو جائے گا بہت اچھا لگے گا ایک پیالی میں شامل کر رہا ہوں کھوپ رہے گی کلر بھی دیکھیں ہمیں اس میں اور نہیں لگا جنگل وہی کلر ہے ریل کلر ہے اس کا اب کھوڑا سی آنچ تیز کریں گے اس کی تاکہ اس کو کھوڑا سا اوبال آیا اس کے بعد ہم نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے صرف آٹھ سے دس منٹ کے لئے یہ دیکھیں کہ یہ اوبال آنا شروع ہو گیا اس کا ٹھیک ہے یہ آپ کو بازہ دکھا رہا ہوں آپ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی دھوکھے باز یہ ٹھکی افریو والی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں جنا انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی آپ کے سامنے ہوگی سوڑا سوڑا ہے اگر ہم اس کا تاؤ جو ہے چولا جو ہے جیرو پہ کر دیں گے جیسے چاولوں کو دم دیتے ہیں دم کے لیے اس کو لگا دیں گے دم پہ آٹھ سے دس منٹ کے لئے دم پہ آپ نے اس کو ایسے لگانا ہے آپ نے اس کو اوپر سے کور نہیں کرنا بلکل ہے کور نہیں آپ نے کرنا بلکل ایسے لگانا ہے جیسے آپ کو یہ نظر آرہیں دم پہ لگا ہوا ہے درمیانی آج پہ بلکل زیرو ہو گئے صرف آٹھ سے دس منٹ میں ماشاءاللہ یہ جاڑی ہو جائے گا اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کا دانہ ماشاءاللہ بھی ابھی سے بہت اچھا بن گیا ہوگا جب کھولے گا تو اور ماشاءاللہ بڑیا ہو جائے گا وہ زبردست ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا دانہ ایسا دانہ ماشاءاللہ بن جائے گا ماشاءاللہ بھی اور کھولے گا تو ماشاءاللہ یہ جتنا پانی ہے یہ جذب کرے گا اور ماشاءاللہ زبردست ہو جائے گا یہ بھی وہ ماشاءاللہ ہمارا بھی ہمارا بلکل زبردست ہو گیا ریڈی ہو گیا اب دکھا ہوں آپ کو اس کا دانہ بنا ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست بن گیا یہ اسی طرح سے انشاءاللہ نئینی دس پیز اور نئینی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہم اس کو برطن میں نکال دیں گے ٹھیک ہے اگر اب وہ طریقہ کریں آپ کو ساتھ دکھا دیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اسے برطن کے اندر نکال سکتے ہیں جو آپ ڈرائی کو اس پر ڈالا چاہیں وہ آپ کو ڈرائی کے اندر ڈال کے اس کو پر آپ ڈالش کر رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہوگی ماشاءاللہ سے میرے تو موہ میں ابھی پانی سے آرہا ہے اس کو دیکھ کے ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ جو آپ میں یاد رکھنے آپ سی ہوں آن اللہ